اسلام علیکم کیسے ہیں سب امیدیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہم بہت ہی پیاری جگہ کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ہے ریاض الجنہ اور ریاض الجنہ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں اسے ایک باغ ہے اور اسے ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں آج میں بات کروں گی کہ ریاض الجنہ میں ہم کس طرح سے داخل ہو سکتے ہیں کیا کیا طریقے ہیں اور کون سے اوقات ہیں جہاں پہ آسانی سے ہمیں وقت مل سکتا ہے پہلا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ نوستہ کے آپ سے آپ جو ہے پرمیٹ لیں اور اس کے تھرو جائیں وہ گیٹ نمبر 37 سے لے کے جاتے ہیں آپ کو اندر اور وہ پروپر پرمیٹ والا جو ایڈیا ہے زیادہ ایڈیا ہے ریزگنیٹڈ پرمیٹ کے لوگوں کے لیے تو وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور وہ جا کے جو ہے وہ وہاں پہ نفافل ادا کرتے ہیں لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کافی دفعہ ایسے مسئلے آ جاتے ہیں کہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہو پاتا یا پرمیٹ نہیں ایشو ہو رہا ہوتا تو اس میں یہ ہے کہ دو دفعہ خواتین کے لیے وہ دروازہ کھلتا ہے مردوں کے لیے تو وہ امومن کچھ ایسی جگہ ہے ریازجنہ کی جہاں وہ نماز بھی ادا کرتے ہیں وہ ہی جگہ جو ہے وہ عورتوں کے لیے وہ خواتین کے لیے کھولتے ہیں فجر اور اشاہ کے بعد گیٹ نمبر بتے سے بالکل اشاہ کے فرائز جیسے ہی ختم ہوتے ہیں تو اس کے فورا بعد گیٹ کھول جاتا ہے مطلب اور کچھ دیر ویٹ کرواتے ہیں وہ وہاں عورتوں کو اور پھر اس کے بعد وہ آگے عورتیں جاتی ہیں لیکن اشاہ میں بہت رش ہوتا ہے فجر کے فوراں بعد بھی بہت رش ہوتا ہے لیکن فجر کے بعد جو ٹائم ہے چھ سات بجے کا وہاں کے سعودی ٹائم کے ساب سے بات کر رہی ہوں تو چھ سات بجے اگر آپ جائیں تو بہت کم رش ملتا ہے تو ابھی اگر ہم دیکھیں سامنے یہ جالیاں ہیں محضر رسول کی اور یہ وہ جگہ ہے ریازجنہ یہ جو پلرز ہیں یہ ہر ایک پلرز جو ہے وہ ساتون جو ہے وہ اپنی اہمیت کا حامل ہے اور ان کی جو نشانیوں میں سے خاص نشانی اگر آپ دیکھیں تو وہ ریازجنہ میں گولڈن کلر کا جس کے اوپر فلاور بناوا ہوتا ہے جو کہ یہ یہ جو ایریا ہے ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہے یہ پرمٹ والا ایریا ہے یہ پرمٹ والے لوگ جہاں آتے ہیں تو وہ اس ایریا میں آتے ہیں یہ کافی زیادہ ایریا ہے یہاں سے جالی بھی نظر آتی ہے اور یہ جو گولڈن لکیریں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والے ساتون جو ہیں یہ ریازجنہ کو انڈیکیئٹ کرتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ ریازجنہ ہے یہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے یہ ممبر کی جگہ یہاں پہ ہمام صاحب ہوتے ہیں اور یہ جو پلر ابھی آیا ہے یہ والا پلر آپ نے دیکھنا ہے ان پلرز کے درمیان میں اگر آپ نے وافل ادا کریں گے تو وہ جو ہے آپ کے پاس ریازجنہ کے اندر کاؤنٹ ہوگا اور یہ جو باقی جگہ دکھائی جا رہی ہے یہ والی جگہ پرمٹ والی جگہ ہے اور جو دوسری سائیڈ ہے یہ ساری پرمٹ والی ہے جب پرمٹ لے کے آتے ہیں تو اس جگہ سے آتے ہیں اور جب پرمٹ کے بغیر آتے ہیں تو پھر دوسری سائیڈ سے آتے ہیں جہاں پہ آپ کو پرمٹ کے بغیر آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں وہاں پہ آپ نے وافل ادا کر سکتے ہیں تو جو یہ اب ایریا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ سارا جو ہے یہ پرمٹ کے بغیر یہ ٹیٹ نمبر بتی سے جہاں پہ مرد حضرات نماز بھی پڑھتے ہیں اور یہاں پہ سارا جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ نماز ادا کی جاتی ہے تو یہ ایریا جو ہے یہ لیڈیز وائلی سائٹ سے میں نے گور کیا ہے کہ یہ دیکھیں کتنا رش ہے اور یہ دو ستونوں کے درمیان ہی جو ہے وہ ریاض و جنہ اور باقی سارے جو ستون ہیں وہ مسجد کے ستون ہیں اور یہ ریاض و جنہ کے ستون جن پہ گولڈن فلاورز اور اس طرح کی یہ لائنیں ہیں ٹھیک ہے تو اس کے دمیان آپ نے جو نماز ہے وہ ادا کرنی ہوتی ہے نوافل ادا کرنے ہوتے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ سب کو بہت اچھا سمجھ آگی ہوگی اور فجر کے بعد آپ اگر جائے کچھ ٹائم کے بعد تو بہت اچھا آپ کو وقت مل جائے گا وہاں پر تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ مل جائے گا خدا حافظ